چار جسمبر دو ہزار سولہ ہے میں اب جا رہا ہوں بندل بھوٹ کیلئے تیاری ہو چکی ہے اس کے پہلے ایک چیز یاد آئی کہ آج ہم کلدیان دا سکوٹی میں جا کے جو بابا جی کی دس فٹ لمبی جٹا ہے تو ہم نے کہا ہم ان جٹاؤں سے ہم لوگوں کی اپنی تانترک کیلئے ہیں سب اور دس فٹ جٹاؤں سے آخر بعد ہم نے نکالا تو لوگ ہنسنے لگے کہ سب بابا جی جھولی میں لیے جا رہے ہیں تو ہم نے کہا جھولی میں لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اور یہ بڑھے گا جتنی اچھے جو کریائیں اچھے کام کے لیے کی جاتی ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے یہ تانتر کریہ کا مطلب نہیں کہ جادو تونا ٹھوٹکا کوئی مر جائے کسی کے نقصان ہو جائے وہ ایک آندھے بسوات ہے ہم تو دھونکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اتنا بڑا 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 تانترک ہو بہت بڑا آگھال ہو ہوا بے کھا لیے ہماری ایک ایک بال کو ایسے جھکا دے بس ایک ایسے جھکا دے ہم جتنی حویلی سمپٹی ہے جو کچھ سب اس کو دے دیں گے کوئی نہیں کر پائے گا اچھے کام میں کام کرتی ہے تانتری کریہ کرتی ہے سوسما سوراج کے لیے اور یہ موڈی جی کے جتنے منتری مندل ہیں وہاں ان کے لیے اور ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے دس پھٹ لمبی بابا کی جتاؤں سے ہم نے لیا ہے اس کی ویڈیو لگ بنی ہے وہ لے کر کے جھولی ملائے ہیں دیکھیں وہ تو ہو گئی تانتر کریہ اب آئیے سیوہ کریہ دیکھ لیجئے آنکھوں سے تورد سمائے کم ہے سیوہ کریہ اور سیوہ کریہ سے بڑی کوئی کریہ نہیں ہے یہ سیوہ کریہ ہے ایک بندر اس کے اندر بھرتی ہے اس میں یہ دیکھ رہی ہے اپندھ ہیں ان کا پیڑ جو ہے وہ کمر نہیں کام کر رہا ہے کہ یہ اس میں بھرتی ہیں ایک مریض اس کے اندر ہے آو بھی آجرا باہر آجو مریض جی آو دیکھا دیو دیکھا دیو یہ مریض ارے باہر آو بھائی یہ مریض یہ دیکھا یہ اندر سامنے لوگوں کے یہ نکلنا نہیں چاہتی تھوڑا سا بچہ ہے کمر اس کا ٹوٹا ہوا ہے کہ ایک آپ نے یہ سیوہ کا کاریہ دیکھا دوسرا کاریہ دیکھیا یہ انہی کاثر بات کام کرتا ہے وہ جائے ہنمان گیان گون ساگر اور مندر میں پوڑا کھرنا ساہی ملے گا دیکھ رہے ہیں یہ انجیکشن ہے سرینج ہے اسی سے دودھ ہے ایک ایک بون کر کے ان کے موہ میں دیا جا رہا ہے آج ایک سو سٹ انچاس روپے کی ایک دن کی آنچ کی دوہ تھی ان کی اب یہ کی آنچیں ان کی تھوڑی سی کھول نہیں ہے تھوڑی سی گنیمت ہے یہ لنگور بندر ہے یہ دیکھئے بجلی کے کرن سے سب چل گیا ہے یہ اوڑا یہ یہاں اس میں آج پاودر لگائے ہیں یہ دیکھئے ایسے ہنمان جی کی سیوہ کرو تو آپ کسی کو آثیر بات دے سکتے ہیں آپ کا آثیر بات کام کرے گا یہ کومہ میں ہے دیکھئے پریاس جاری ہے سیوہ کوئی نہیں کرتا جائے ہنمان گیانگور سا کر بجھے ہیں پتھر کے ہنمان لے کے ارے مورک یہ آخر پتھر کے جو ہنمان کو کس نے بنایا ہم نے آپ نے بنایا پہلے ان کی سیوہ کرو پویا کرو ہم پویا کرنے کو ہم کہتے ہیں پہلے سیوہ کرو سیوہ کرتے نہیں ہو کام کرتے نہیں ہو تنخواہ سب کو چاہیے مزدوری سب کو چاہیے آج تک ہنمان جی ملے کسی سے ہم کو چاہیے نہیں ملے لیکن ایک روپ میں مل گئے ہیں کہ ہر سنی بار ہر منگل بار میں کل سنی بار تھا آج چار دسمبر ہے ریوی بار ہے آج آج بھاچپا کی ریبلی میں بہت بڑی وہ تھی ریلی بہت بڑی یہ سنی دور تک کی دو کلومیٹر میں لائنوں میں سب کتاروں میں گاڑیاں کھڑی تھی اب بھاچپا بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے کیوں لوگ اپنا موں گنھوا رہے ہو کل کو کل کو آپ کو پرانی باتیں بھول جاؤ لوگ یہاں بہانہ بہت ڈھولتے ہیں بہانہ جاتوبات کا یہ بوال کوئی معاملہ ہو گیا تو بھول جاؤ ہم کو دیکھئے کہ میں گلاس پانی بھاچپا کا نہیں جانتا ہوں ثابت کرو تو ہم کروڑوں روپے آپ کو انام مل جائیں گے کروڑوں ہمارے جو سب چندک لوگ ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں سیبا پرمو دھرما دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی کون سی سیبا ہوگی کومہ میں تھوڑی تھوڑی چہتنٹہ ہی ہے کومہ میں ہو سکتا ہے ان کا قدر کو گلکوج وغیرہ چلوائیں گے جا کے اسپتال میں تو آپ نے دیکھا وہ وہاں لگلا کتا بائچا ہوا وہ بللی گھوم رہی ہے وہ بھی جو ٹین دنوں تک لگلا رہی تھی اب وہ کچھ ٹھیک ہو گئی ہے ادھر یہ بندر کا بچہ ہے اس کے اندر ابھی ہم نے آپ کو دکھایا سب اکھیلے ہم ہماری بیٹی اب لوگ یہیں دیکھے آتے ہیں ہم کہلے لوگوں سے پورسے بییا ہمارے پاس آپ لوگ جانور دیکھیں کیوں آتے ہیں آپ لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں کیا ہماری جان فالتو ہے یا ہمیں کوئی پائشہ دیتے ہو کیا کرتے ہو ایک بھومین سنگھ ڈلکا ہے وہ بیچاری بڑی مزد کرتا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں بھئیا ہم کو مین پاور سے ہی ہے ہماری تم ہاتھ بتاؤ ہم کو کوئی آدمی پائشہ نہ دے ہو ہم کیا کریں گے پائشہ آپ کا دیکھے سامان دے دو دوا بھیج دو کچھ کر دے ہو تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ بابا جی کے دس پھٹ لمبی جٹاؤں کی بیڈیو بنی ہے اور اسی سے ہم نے چھوڑے میں کتر کیا ہے وہی آسیرباد پورے ان کے منتری مندل کو جائے گا اور خاص کر کے سوسمان سوراج کے لیے جائے گا تاکہ وہ بھئی ہم لوگوں کا کام ہے بھئی آسیرباد دینا اور سکتی سے آسیرباد دینا وہ تو موقع آسیرباد جو ہے وہ ہوائی پھئر ہے ہوائی پھئر پنڈی جی پالا کیا خوص رہا ہو ہم نے کہا پنڈی جی آپ خوص ہو دو روپے آپ کے جید میں ہیں اور دس روپے آپ نے دیڑ دیا ہیں 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 اسے نہیں گام چلتا ہے اپسیا کرنی پڑتی ہے صوبہ کے اٹھے اٹھے یہاں جائے وہاں جائے اسپطال گائے دوالانے گائے بے کے ہر بات کی ویڈیو تھوڑے بنے گی اب روانہ ہو رہا ہے سندھیا بیلا ہے بلکل دیکھئے بٹی چھکچی لات بٹی کے سمائے ہونے والا ہے اور اب بندربھوڑ لوٹسے لوٹسے اندھیرا ہو جائے گا پھر رات میں ان کو اندر کرائیں گے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام ہم نے آپ کو دکھائے کہ بابا جی کے جو جتاؤں سے ہم نے پھیر کے جھولے میں کیٹ کیا ہے وہ ایک تانترک کیلئے ہے کسی کے کلیاں کے لیے ہے اسے بابا جی کی اور عمر لمبی ہوگی جتے آپ دان کریں گے نا اتنی آپ کی ایوی پڑھے گی نوٹ کر لیجے اور جتے بوروں میں بھر کے نوٹ سوئیں گے نا اس نے جلدی بڑھ جائیں گے آپ کے خاندان پریوار میں کوئی نکمہ پیدا ہو جائے گا کوئی ایسا روگی پیدا ہو جائے گا کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کا اسپیسال میں چلا جائے گا یہی ہوتا آیا ہے یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوگا جائے شری رام